بسم اللہ الرحمن الرحیم تو تیسرے سوال کے اندر ہم نے یہ پانچ پوائنٹ فالو کرنے ہیں سب سے پہلا پوائنٹ اب دیکھ رہے ہیں کہ ایکس کیر کا دیسار ایک ہونا چاہیے مستقل رقم کو دائیں طرف رکھیں ایکس کی دیسار کے نصف کا مربع طرفین میں جمع کریں بائیں طرف مربع شکل میں لکھیں طرفین کا جذر لے لیں تو یہ جو دس کی دس جذریں ہیں اس میں ہم نے یہ پانچ پوائنٹس ذہن میں رکھنے ہیں اور یہی تکمیل مربع کا ٹوٹل طریقہ اس کے لئے وہ کچھ بھی نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی ہم ایک شریعہ ایک کا تیسرا سوال کرنے لگے ہیں مدرجہ زیلمہ سواتوں کو تکمیل مربع سیل کریں یا پھر کمپلیٹنگ سکیر اس کو ہم کہیں گے تو اس کے اندر مخصوص پانچ پوائنٹس ہیں ایکس کیر کا دیسار ایک ہونا چاہیے مستقل رقم کو دائیں جانب رکھیں ایکس کیر دیسار کے نصف کا مربع شکل کریں اور ان پانچ پوائنٹس کو اگر ہم فالو کر لیں تو بلکل سوال بلکل آسان ہو جائیں گے اور تمام سوالوں جو اس کی دس جزیں ہیں تیسرے سوال کی ان کو ایک ہی میٹڈ سے اور اسی طریقے کو فالو کرتے ہوئے ہم کریں گے تو میں اسی اس پیج کو ساتھ رکھتے ہوئے ان پوائنٹس کو ساتھ رکھتے ہوئے وزاد کرتا جاؤں گا اور انشاءاللہ سوال بلکل آسان لگیں گے میں تیسرے سوال کی جو تیسرے سوال کی پہلی جز کی رقم میں نے لکھ لی ہے سات ایکس کی دو جمع دو ایکس نفی ایک برابر زیرو تو اس میں ہم پہلے اس پیلے گوائنٹ کو فالو کریں گے ایکس کیر کا عددی سر ایک ہونا چاہیے تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایکس کیر کا عددی سر تو سات ہے تو پہلے یہاں پہ ایک بنانے کے لیے ہمیں اس کو ساتھ پہ تقسیم کرنا پڑے گا تو ساری مساوات کو ساتھ پہ ہم تقسیم کریں گے تو ساتھ ساتھ کینسل ہونے کے بعد اب دیکھیں یہاں پہ کچھ نہیں بچا تو مطلب ایک رہ گئی یہاں پہ تو ایکس کیر دو ایکس بٹا سات نفی ایک بٹا سات برابر زیرو بٹا سات جو ہے وہ زیرو ہوتا ہے تو اب اس کو ہم تھوڑا سا اس پوائنٹ کو مزید سمجھنے کے لیے یہ مسالیں دیکھتے ہیں اگر ہمارے پاس یہ رقم ہوگی ایکس کیر یہ دوسری جوز ہے تیسرے سوال کی تو اس میں ہم اے سے ڈیوائیڈ کریں گے ساری ایکویشن کو ساری مساوات کو اگر یہ یہ جو ہے یہ چوتھی جوز ہے تیسرے سوال کی اب اس میں ایل ہے شروع میں ایکس کیر کا دیسر ایل ہے تو اس کو ایل پہ ڈیوائیڈ کریں گے ایک بنانے کے لیے تو یہاں پہ بھی آپ خود بتا سکتے ہیں کہ یہاں پہ کس پہ ہم ڈیوائیڈ کریں گے تو ایکس کیر کا دیسر تین ہے تو تین سے ڈیوائیڈ کریں گے تو یہ تین مسالیں دیئیں تاکہ پہلے پوائنٹ کی وضاحت ہو جائے تو اب دوسرا پوائنٹ ہمارے پاس ہے کہ مستقل رقم کو دائیں جانب رکھیں اب یہ تین رقم کے اندر یہ تین اسے ہیں تو اس کے اندر دیکھیں گے تو ایک بٹا ساتھ مستقل ہے کیونکہ اس کے اندر ایکس کوئی نہیں تو ایک بٹا ساتھ کو ہم نے دائیں جانب رکھنا ہے ایکس کیر جمع دو ایکس بٹا ساتھ is equal to minus 1 over 7 ادھر آکے 1 over 7 ایک بٹا ساتھ جائے ادھر آکے minus کا تھا اور ادھر آکے plus کا ہو گیا تو یہ اب ہم نے دوسرے پوائنٹ کو فالو کیا ہے کہ مستقل رقم کو دائیں جانب رکھیں اسی طرح سے باقی جو رقمیں ہیں نا ان میں اگر دیکھیں تو یہاں پہ جب آپ اے سے ڈیوائیڈ کریں گے یہاں پہ ون بچے گا تو ون کو ہم نے دائیں جانب لیں گے تو دوسرا پوائنٹ پورا ہو جائے گا یہاں پہ این کو جب ایل پہ ڈیوائیڈ کریں گے تو این بٹیل اتر چلا جائے گا یہاں پہ مستقل رقم نہیں ہوگی تو اس میں یہ مستقل رقم کو دائیں جانب کرنے والا سٹیپ ہمیں نہیں کرنا پڑے گا اب ہم تیسرے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں کہ X کے اردی سر کے نصف کا مربعہ طرفین میں جمع کریں تو یہاں پہ دیکھیں گے ہمارے پاس ایک ایک سکیر ہے اور یہاں پہ X ہے ہم نے X کا جو اردی سر اور X کا اردی سر کیا ہے دو بٹا سات تو یہاں پہ X کا اردی سر کیا ہے چار بٹا اے یہاں پہ X کا عددی سر کیا ہے ایم بٹا ایل یہاں پہ ایکس کا عددی سر کیا ہے سات بٹا تین یعنی کہ یہ طریقہ ہم نے بھی دیکھا کہ عددی سر ہم کیسے دیکھتے ہیں کوفیشنٹ ہم کیسے دیکھتے ہیں اس کے بعد ہے کہ عددی سر کے نصف کا مربع اب عددی سر کا نصف کرنا یہ بھی اہم مسئلہ ہے یہاں پہ بچے اٹک جاتے ہیں تو اگر تو یہاں پہ جو ہے وہ چار ایکس ہے تو اس کا عددی سر تو سدھا سدھا ہو جائے گا دو ایکس بن جائے گا دو بن جائے گا اور اگر یہاں پہ عددی سر ایکس کا عددی سر تین دیا ہو تو وہ تین بٹا دو بن جاتا ہے سات دیا ہو سات بٹا دو چھ دیا ہو تو اب چھے کو چھے بٹا دو نہیں لکھتے کیونکہ یہ ڈیوائیڈ ہو سکتا ہے اس لیے ہم بھی اس کو پھر تین لکھتے ہیں تو یہ تو سدھا سدھا نصف ہو گیا اگر ہمارے پاس ہے ایک بٹا دو اب اس کا نصف کیسے کریں گے اب نصف کرنے کے دو طریقے یا تو آپ اوپر والی رقم کو آدھا کر دیں تب بھی نصف ہو جائے گا یا نیچے والی کو ڈبل کر دیں مطلب ایک بٹا دو کا نصف ہوگا ایک بٹا چار تو اگر ایک بٹا پانچ دیا ہے اس کا نصف کیا ہوگا ایک بٹا دس ہو جائے گا اس طرح اگر دیا ہوا ہے چار بٹا تین دیا ہوئے اب اس کا نصف کیا ہوگا اب اس میں ہم اوپر والی کو آف کر سکتے ہیں تو اس کا نصف ہوگا دو بٹا تین مرحل ہے اب نصف کرنے کا طریقہ ہمیں صحیح طرح سے سمجھا چکا ہوگا تو اب ہم آگے چلتے ہیں تو نصف کا مربع ترفین میں جمع کریں تو نصف کا مربع دیکھتے ہیں ایکس قدس ہے دو بٹا سات تو دو بٹا سات کا نصف کیا ہوگا دو بٹا سات کا نصف دیفنیٹلی دو کا نصف ہم کر سکتے ہیں تو دو کا نصف دو بٹا سات کا نصف ہوگا ایک بٹا سات تو ایک بٹا سات کا مربع ہم نے ادھر بھی جمع کرنے بائیں طرف بھی اور دائیں طرف بھی جمع کرنے تو ایک سکیر جمع دو ایکس بٹا سات جمع ایک بٹا سات کا مربع اسی طرح دائیں طرف بھی ایک بٹا سات جمع ایک بٹا سات کا مربع یہ ہم نے ایک بٹا دو بٹا سات کا نصف کیا وہ بنا ایک بٹا سات تو ایک بٹا سات کا سکیر ہم نے بائیں طرف بھی ایڈ کر لیا اور دائیں طرف بھی ایڈ کر لیا اب ہم یہ تین پوائنٹ مکمل طور پر فالو کر چکے ہیں ہم نے ایک سکیر کا عدی سر ایک بنا لیا مستقل رقم کو ہم نے دائیں جانب ہم لے آئی اس کے بعد جو ہے وہ ایک سکیر کے عدی سر کا عدی سر کی نصف کا مربع دی طرف این میں جمع کر لیا اب چوتھا پوائنٹ ہم دیکھیں گے بائیں طرف مربع کی شکل میں لکھیں تو ات کی جتنی بھی دس جزیں ہیں نا سب میں یہی ہوگا کہ جو جب ہم یہ اس کے نصف کا سکیر جمع کریں گے اس میں تو یہ کمپلیٹ اب یہاں مکمل مربع بن چکے تو یہ پہلی اور تیسری کا مربع ہے تو یہاں پہ پہلی کون سی ہے پہلے ایک سکیر ہے تو یہاں پہ پہلی ایکس رکھیں گے یہاں پہ جو علامت ہوگی دو کے ساتھ اس کو یہاں پہ لکھیں گے تو ایک بٹا ساتھ یہ جو تیسری کا مربع ہے تو یہ ایک مکمل مربع بن چکے تو ہم نے چوتھے پوائنٹ کو فالو کر لیا کہ بائیں طرف مربع کی شکل میں لکھیں بائیں طرف ہم نے مربع کی شکل میں لکھ لیا اور دائیں طرف کو اب ہم حال کر دیتے ہیں ایک بٹا سات جمع ایک بٹا اب سات کا جو ہے وہ مربع ایک بٹا انچاس ہوگا اب ہم اس کا ذلہ فقل لیں گے دائیں جنرم اور یہ بائیں جنرم والے ہم ویسے ہی لکھ دیں گے تو یہ انچاس سات سات بار انچاس ہوتا ہے تو سات ایک بار سات انچاس ایک بار انچاس اور ایک ایک بار ایک تو یہاں پہ آ گیا آٹھ بٹا انچاس اب ہمارا پانچ سات پوائنٹ دیکھیں جب ہم نے دائیں طرف والی رقم کو آل کر لینا تو پھر ہم نے پانچ سوئے پوائنٹ کو فالو کرنا ہے کہ طرفین کا جذر لیں تو پہلے میں ایک دفعہ یہ ساری مسواد لکھتا ہوں پھر اس کا میں جذر لوں گا تو ایکس جمع ایک بٹا سات پول سکیر اس ایک کوٹو آٹھ بٹا انچاس اب ہم ہموں طرفین کا جذر لیتے ہیں یہ اس سیڈ کا بھی جذر ہو گیا اور اس سیڈ کا بھی جذر ہو گیا اور یہاں پہ ہر سوال کے اندر یہاں پہ یہ سکیر اور یہ سکیر روٹ مربع اور جذر آپس میں کینسل ہوں گے اور ایکس پلس وان اور سیون بچے گا تو یہاں پہ انچاس کا جذر تو سیدھا سیدھا سات اور آٹھ کا ہمیں نہیں پتا تو آٹھ کا ہم اس طرح سے جذر ملوم کر سکتے ہیں دو چار بار آٹھ دو دو بار چار تو اگر ہم ہم جذر اندر آٹھ کے جگہ پہ لکھیں دو زرب دو زرب دو تو دو زرب دو دو کا سکیر اور یہ دو ایسے کا ویسے یہ کینسل ہو جائے گا اور یہ دو باہر آجے گا اور یہ دو جذر کے اندر رہے گا تو ہمارے پاس یہاں پہ آئے گا دو جذر اندر دو اب جب ہم نے اس کا سکیر روٹ آل کرنا ہے جذر لے لیں تو اس کے ساتھ ہمارا پلس مائنس لگ جائے گا تو اب جم ایک بٹا ساتھ کو دوسری طرف لے جائیں یہ بھی ہر سوال کے اندر ہوگا کہ یہ پلس ون اوور سیون ادر ہے کہ مائنس ون اوور سیون پلس مائنس ٹو سکیر روٹ ٹو اور سیون اب اس کا ہم لیں گے تو لسیم آئے گا ساتھ تو مائنس ون پلس مائنس ٹو اندر روٹ ٹو آجے گا تو یہی ہمارا آنسر ہے لیکن چونکہ ہم نے حل سیٹ ملوم کرنا تھا بزریعہ تکمیل مربع یا بائی کمپلیٹنگ سکیر سلوشن سیٹ ہم نے ملوم کرنا تھا تو اس کو سلوشن سیٹ یہاں سیٹ کی شکل میں اس طرح سے ہم یہاں مینشن کر دیں گے تو یہ ہمارا آنسر ہوگا اب ہم ایک شریعہ ایک کے تیس تیرے سوال کی دوسری جوز کرنے لگے ہیں تو اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ کہ ایک سکیر کا جو عدی سر ہے وہ اے ہے تو ہمیں ایک سکیر کا عدی سر پہلے پوائنٹ کے مطابق ایک چاہیے تو اس مسابات کو ہم اے سے ڈیوائیڈ کر لیں گے اے سے تقسیم کر لیں گے تو یہ اے کینسل ہو گیا ہمارے پاس بچا ایک سکیر جمع چار ایکس بٹا اے مائنس اب یہ اے اوور اے کینسل ہو کے ہمارے پاس ون بچے گا اس ایک ایک سکیر جمع چار ایکس بٹا اے اس ایک سکیر ٹو ون یہ دوسرا پوائنٹ فالو کر لیا اب تیسرا پوائنٹ ہے کہ ایکس کے عدی سر کے نصف کا مربع طرف ہے ہم نے جمع کرے تو یہاں ایکس کا عدی سر ہے چار اے بٹے کے نیچے والی بھی عدی سر میں ہم نے شامل کرنی ہوتی ہے تو تو ایکس کا عدی سر ہے چار بٹا اے اب چار بٹا اے کا نصف ہم کریں گے تو دو ہی طریقے آپ کو بتائے تھے یا تو اوپر والے کا آف ہوتا ہے تو وہ کر لیں یا نیچے والے کو ڈبل کر لیں تو چار کا نصف چونکہ دو ہو جاتا ہے تو چار کا نصف ہوگا دو دو بٹا اے اب یہ جو ہم نے نصف کیا ہے اس کا ہم نے اس طرح سے سکیر یہ برابر کے دونوں طرف جمع کرنا ہے تو دیکھتے ہیں ایکس سکیر جمع چار ایکس بٹا اے جمع دو بٹا اے ہول سکیر یہ دیکھیں ہم نے برابر کے بائن طرف دو بٹا اے کا مربع جمع کر لیا اب دائن طرف بھی جمع کریں دو بٹا اے کا سکیر اب اگلا پوائنٹ ہے کہ بائن طرف مربع کی شکل میں لکھیں تو یہ بائن طرف ہم دیکھیں گے تو یہ مربع کی شکل ہمارے پاس بن چکی ہے تو یہ پہلی رقم یہاں پہ جو سائن ہوتا ہے وہ یہاں پہ آ جاتا ہے اور یہ تیسری جس کا مربع ہے دو بٹا اے یہ ہمارے پاس ہول سکیر بن گیا اسی وجہ سے اس طریقے کا نام تکمیل مربع ہے کیونکہ یہاں پہ ہم مکمل مربع اس طرف بناتے ہیں تو برابر ایک جمع دو بٹا اے کا سکیر کھول لیں تو یہ آجے گا چار بٹا اے سکیر آجے گا دو کا سکیر چار اور اے کا سکیر اے کا جو سکیر ہے وہ اے سکیر ہو جائے گا تو یہاں پر اس کو ہم حل کریں گے تو ان دونوں کا لسی ایم اس کے انچہ ایک ہے تو ایک کا اور اے سکیر کا زافیہ قل جو ہے وہ اے سکیر آجے گا تو اب اس کو اگر ہم حل کریں تو اے سکیر کو ایک پر ڈیوائیڈ کریں تو اے سکیر آتا ہے اور اے سکیر کو ایک سے ملٹیپلائی کریں تو اے سکیئر اب اے سکیئر کو اے سکیئر سے ڈیوائیڈ کریں ایک آئے گا اور ایک کو ہم چار سے ملٹیپلئی کریں تو یہ چار آجے گا اب ہم نے پانچوں پائنٹ دیکھنا ہے کہ ترفین کا جذر لیں اب ہم نے ترفین کا جذر لینا ہے تو یہاں پہ ہم جذر لگا رہتے ہیں یا سکیئر روٹ لگا رہتے ہیں تو اس کا تو سکیئر اور سکیئر روٹ ہر سوال میں کینسل ہوگا ایکس جمع دو بٹائے یہ بربرائے گا اے سکیئر جمع چار اس کا ہم جذر نہیں لے سکتے تو جذر ویسی رہے گا لیکن بٹے کے نیچے اے سکیئر ہے اے سکیئر کا بھی جو ہے اس کا سکیئر اور سکیئر روٹ کینسل ہو جائیں گے تو یہاں پہ صرف اے رہ جائے گا تو جب ہم سکیئر روٹ کو الکر لیتے ہیں تو ساتھ ہم پلاس مائنس لگا لیتے ہیں تو ایکس از ایکول ٹو اب یہ پلاس ٹو اور اے ادھر لے جائیں مائنس ٹو اور اے پلاس مائنس جذر کے اندر اے سکیئر جمع چار بٹا اے تو اس کا ہم ال سیم لے لیں گے تو ال سیم سیم ہے نیچے والی بھی سیم ہے تو اپر والی بھی سیم آئیں گی تو اے سکیئر پلاس فور تو یہاں پہ ہمارا سلوشن سیٹ یا حل سیٹ کیا ہوگا مائنس ٹو پلاس مائنس جذر کے اندر اے سکیئر جمع چار بٹا اے تو یہ ہے ہمارا حل سیٹ تو اس کو ہم اپنے حل سیٹ بولیں گے یہ ہمارا تیسے سوال کی دوسرے